رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی توبہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں امیر کبیر شخص تھا بہت امیر تھا اور بسرہ کی گلیوں میں غریبوں کی خدمت کیا کرتا تھا اچانک میں نے ایک حسین عورت کو دیکھئی اور میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا اس عورت نے مجھے کہا آنا کش گئی تجھے شرم نہیں آتی میں نے کہا میں من کس سے شرم ہوں اس نے کہا وہ جو آنکھوں کی خیانت کو دیکھتا ہے اور دلوں کے پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے تجھے شرم نہیں آتی تجھے حیاء نہیں آتی کہا اس کا جملہ تو بہت بڑا تھا حسن بسری اپنی توبہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں فرمایا اس کا جملہ تو بہت بڑا تھا لیکن وہ اتنی حسین تھی ایسی خوبصورت تھی میں پھر بھی مسلسل اسے دیکھتا رہا اور دیکھتا ہی رہ گیا اور پھر آخر اس نے کہا کیوں بار بار مجھے دیکھتا ہے میں نے اس عورت کو کہا کہ تیری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ تیری جیل جیسی آنکھوں میں دوبنے کا جی چاہتا ہے اس عورت نے کہا اچھا تو ایسی بات کرتا ہے تو یہاں انتظار کر وہ عورت اپنے گھر میں چلی جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد کہاں میں انتظار کر رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادمہ آتی ہے اس کے ہاتھ میں تشت ہے اور اس تشت کے اندر اس پر ایک کپڑا ہے کہاں میں نے کپڑا اٹھایا تو اس نے اس کی دو آنکھیں دی اس نے اپنی دو آنکھیں نکال کے اپنی خادمہ کو دے دی کہ اس کی وجہ سے اس کا دل دین سے دور ہوا ہے مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے کہاں اس پر ایک کاغذ تھا کاغذ پر لکھا ہوا تھا مجھے ایسی آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں جس سے ایک مرد کتنے میں مبتلا ہو جائے میری بہنیں جو اس کو ثبوت کو سن رہی ہیں ان کی بارگاہ میں میں عرض ہے وہ بہنیں جو گھنٹو آئینے کے سامنے گھڑی رہتی ہیں فقط اس نیت سے کہ اپنے والوں کو یوں سوارے کہ مردوں کو فتنوں میں مبتلا کریں یا کسی دکان میں جا کر کپڑے خریدتے وقت ان کی ذہن میں فقط یہی خیال ہوتا ہے ایسے کپڑوں کا انتخاب کریں گی کہ جن سے مردوں کو فتنے میں مبتلا کریں گے یہ بھی امتی بیٹی ہے جس کی ایک را سے ایک شخص ولی کامل بن گیا حاصل بسری بن گیا حاصل بسری فرماتے ہیں جب اس کی آنکھیں دیکھیں میں تحکم بھو بیٹھا نظار و کتھار رو رہا تھا روتے میں گھر چلا گیا پوری رات میں روتا رہا پوری رات توبہ کرتا رہا استغفار کرتا رہا حاصل بسری فرماتے ہیں حضر کی آنام سنی اچانک خیال آیا اس عورت کا شکریہ تو ادا کروں کہ جس نے اپنی آنکھیں میرے لیے میری دین کے لیے میرے ایمان کے لیے اور توبہ پر استقامت کی خاطر قرمان کر دی کہا میں اس کے گھر گیا جو ہی اس کے گھر پہنچا تو ادھر اس کا جنازہ نکل رہا تھا اس کی موت واقع ہو چکی تھی کہا میں رات گھر آیا میں رات سو گیا میری آنکھ بند ہوئی میں نے اس عورت کو خواب میں دیکھا میں نے کہا کوئی نصیحت کر اس عورت نے کہا کہ جب تنہائی میں ہو اللہ کا ذکر کرتے رہو اور جب صبح کرو تو استغفار کرو شان کے وقت استغفار کرو کہا میں نے اس وقت توبہ کر لی ایک عورت میری توبہ کا سبب بنی ایک عورت کی وجہ سے مجھے توبہ پر استقامت ملی یہیں حسن بسری پھر وہ واقعہ بھی آتا ہے وہ دور بھی آتا ہے ان کا ڈر کتنا ہے ان کا تقویٰ کتنا ہے پریزداری کتنی ہے یہیں حسن بسری ایک دن ایک شخص نے حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہے حسن بسری کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم سے جو شخص سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا پر کہ یا حنانو یا منانو پڑتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا حسن بسری فرماتے ہیں کاش میں وہ شخص ہوتا کاش میں وہ شخص ہوتا کہا گیا کہ جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا ہزاروں سال جہنم میں رہے گا یا حنانو یا منانو پڑتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا کہا کاش میں شخص ہوتا انہوں نے کہا حضرت آپ کیا فرمارے کہ آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں آپ تو بزرگ ہیں اللہ کے ولی ہیں کہا تو میری بات نہیں سمجھے وہ جو جہنم سے نکالا جائے گا کم از کم نکلنے کی زمانت تو ہے اس سے یہ تو پتا چل رہا ہے کہ ایمان پر موت واقع ہوگی مجھے اپنے ایمان کی زمانت نہیں ہے میں نے اس لیے کہا کہ اگر مجھے یہ زمانت بھی مل جائے کہ وہ ہوں تو وہ بھی مجھے قبول ہے کم از کم ایمان تو سلامت لے کے جاؤں میں کہتا ہوں اللہ فرماتا ہے خوف نہیں ہے در نہیں ہے پھر فرماتا ہی یہ درتے بھی ہیں یہ درتے بھی ہیں لیکن ان کے در اور ہمارے در میں فرق کیا ہے ان کے در اور ہمارے در میں فرق کیا ہے وہ ایک سے درتے ہیں کسی دوسرے سے نہیں درتے ہیں وہ ایک سے درتے ہیں ایک سے درتے ہیں کسی دوسرے سے نہیں درتے ہیں ہم اس ایک سے نہیں درتے ہیں اسی لیے ہر ایک سے ڈرتے ہیں ہم اسے ایک سے نہیں ڈرتے ہیں اسی لیے ہر ایک سے ڈرتے ہیں